یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے اٹھا نہیں جاتا اور یہ کام کے لئے اٹھ جاتے ہو اور فجر کے نماز کے لئے نہیں اٹھا جاتا ہم اتنے گھر چکے ہیں اتنے بڑے بے وکوف لوگوں کو بناتے ہیں میرے پاس جو بھی ساتھی آتے ہیں میں اس سے پوچھو فجر کے نماز پڑی یار آنکھیں نہیں کھلی کام کے لئے پھل گئی کیا رہے کھل گئی تو اس کا مطلب ہم نے لئے کام جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اللہ کا حکم کی اللہ کی حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کے لئے اللہ صبح بولا رہے ہیں ہی علی الفلاہ ہی علی الفلاہ او کامیابی کی طرف او کامیابی کی طرف لیکن ہم نماز کے لئے نہیں اٹھتے اور کام کے لئے علارم رکھا ہوا ہے ہم اس کے لئے کوئی علارم نہیں رکھتے کام کے لئے ہم نے علارم رکھا ہوا ہے اور کام پہ لے جا رہے ہیں باقی چیزوں میں اللہ کی حکم میں ہم اتنی سوشتی کر رہے ہیں اتنی سوشتی کر رہے ہیں یہ سوشتیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ سوشتی کیوں ہو رہی ہے اس لئے کہ ہم رات و دیر تک اس موبائل کا استعمال کر دیں اتنا موبائل اتنی ساری جو ہے نا غلط چیزیں دیکھتے ہیں فیلمیں دیکھتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں بہتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم رات ساری تو صبح تو سوشتی ہوگی میرا بھائیو دوستو صبح اور بدنظری اتنی عام ہو گئی ہے اللہ ماف کریں تو میرا بھائیو دوستو کام کو اہمیت بعد میں دو لیکن اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرو میرا دوستو جیسے کام کے لئے اٹھ جایا کرتے ہو اس لئے فجر کی نماز کے لئے بھی اٹھو ٹھیک ہے فجر کی نماز زماعت کے ساتھ پڑھو تحجد بھی پڑھنے کی کوشش کرو وہ تب ہوگا جب ہم عشاء کی نماز کے بعد فوراں سو جائے گا انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے نا کون کون کرے گا بھائی